وعظ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو صلونا علی النبی یا ایہا اللہزین آملو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی علی محمد و عجل فرج و شرنا ماہ و زدہ معبتی محترم ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ہمارا لیسن نمبر 137 137 درس اب پھر چونکہ محرم اور سفر کے ایام آ رہے ہیں اور ہر سال یہی ہوتا ہے کہ محرم اور سفر میں ہم وقتی طور پہ درس و تدریس کا سلسلہ ہم روک دیتے ہیں کیونکہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے مجلسوں میں کہ پھر وقت نہیں مل پاتا تو انشاءاللہ پھر ہم محرم سفر کے بعد ملاقات کریں گے آج ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے یود تک ہمارے بچوں تک پہنچانا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت بڑا شرف دیا ہے پوری کائنات کو وہ غلام بنا سکتا ہے یا پھر پوری کائنات کا وہ غلام بن جا سکتا ہے اپنے اوپر ہیں ہم اپنے ویلیوز کو سمجھیں ہم اپنی خلقت کو جانے اور مقصد خلقت کو اگر ہم پہچان گئے تو ہم سے بہتر کوئی نہیں اگر مقصد خلقت ہی ہمارے نگاہ میں نہ رہا تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر اپنی جان نسار کر دیں گے ہم بھول جائیں گے ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا تھا ہم صرف دنیا کے آسائشوں تک محدود ہو جائیں گے اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ بچے پیدا کرے پھر انہیں بڑا کر دے ان کے لیے ایک مکان بنا دے اور اس کے بعد وہ چلا جائے نہیں بلکہ کنسٹرکٹیو کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں جینا ہے ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے خوشنودی اور خدا کے خاطے جینا ہے براڈ ہمارا ویجن ہونا ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنے طرف سے ہمارا کیا کنٹروبیشن اسلام کے لیے ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں اگر یہ مقصد انسان کے لیے واضح ہو جائے تو کمال کا ہو جاتا ہے ابو سعید ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں ایران کے عارف تھے مفکر تھے بہترین انسان تھے ان سے کسی نے آکے کہا کہ کیا کمال کا وہ انسان ہوگا جو ہوا میں اڑ پائے گا تو انہوں نے مسکرا کہ کیا یہ کونسی کمال کی بات ہے یہ کام تو ایک محاملی سی مکھی جو غلازت پر بیٹھتی ہے وہ بھی کرتی ہے وہ ہوا میں اڑتی ہے اس کا کیا کمال تو پوچھنے والے نے کہا اچھا اگر کوئی پانی پہ چل سکے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ابو سعید نے کہا یہ کام تو ایک لکھڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی کر سکتا ہے کہا پھر آپ کی نگاہ میں کمال کا انسان کون ہے کہ کمال کا انسان وہ ہے جو لوگوں میں رہے لیکن لوگ اس کی زبان سے فائدہ اٹھا ہے اس کے علم سے فائدہ اٹھا ہے اس کے نالج سے فائدہ اٹھا ہے اگر لوگوں میں رہے اور لوگ اس کے زبان سے تنگ آگئے ہیں بیزار ہو گئے ہیں اس سے تھک گئے ہیں اس سے تو پھر وہ کمال کا انسان نہیں ہے کمال کا انسان وہ ہے جو کسی کی حسد نہ کرے کمال کا انسان وہ ہے جو کسی کی غیبت نہ کرے کمال کا انسان وہ ہے جو کسی کی غیبت نہ سنے ورنہ اللہ نے انسان کو اتنا پاورفل بنایا ہے کہ اگر وہ روحانی اعتبار سے بلند ہو جائے تو واقعی وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے وہ پانی پہ چل بھی سکتا ہے ہاں انسان اگر ڈیڈیکیٹ کر دے اس طرف الگ الگلوم ہے ایک آلیو دین اگدہات میں پہنچے وہاں ان کی مجلس تھی تو مجلس میں انہوں نے کہا بسم اللہ کے فضائل بیان کرتے رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتی طاقت ہے کہ اگر پورے عقیدے کے ساتھ اس کو پڑھ کے انسان پانی پہ چلے تو چل سکتا ہے اتفاق کی بات ہے ایک دہاتی انسان جو دوسرے گاؤں سے مجلسیں کرنے آتا تھا وہاں پہ کوئی تھا نہیں دریا کے ادھر کی طرف بیچ میں دریا بہتا تھا ایک ندی بہتی تھی وہ پار کر کے آنا پڑتا تھا مجلسیں کرنے کے لئے اور پار کرنے کے لئے ہر بار اسے کچھ نہ کچھ پیسہ دینا پڑتا تھا غریب انسان تھا اس نے کہا یہ تو مجھے بہت اچھی دعا مل گئی تو اس نے کیا کرنا شروع کیا ہر بار پوری عقیدے کے ساتھ دیکھیں اس میں عقیدہ ہونا ضروری ہے انسان کو یقین ہو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ پورا پکا ہے اور میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں گا شک کہ عالم میں دعا کروگے تو دعا کبھی قبول نہیں ہوگی یقین کے ساتھ دعا کرو یہ کہو کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو سب سے بڑا ہے اللہ وہ اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور اس کے لئے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہے اس کی نگاہ کرم اگر ذرے پہ پڑ جائے تو ذرہ افتاب ہو جائے بہرحال یہ پورے عقیدے کے ساتھ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور پانی پہ چلے لگا اب یہ روز اسی طریقے سے آتا مجلسیں ٹین کرتا چلے جاتا بہرحال محرم کا زمانہ ختم ہوا پھر اگلے سال پھر محرم آیا تو اس بندے نے آکے مولانا سے ملاقات کی اور کہا کہ حضور میرے آپ کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کھانے پہ تشریف لائیے گا میں آتا ہوں آپ کو لینے کے لئے کہا ٹھیک ہے آ گیا مجلس کے بعد وہ آ گیا کہ چلے منصاب چلتے چل پڑے دونوں دریا کے کھنارے پہنچے کہا دیکھا کشتی نہیں ہے مولانا نے کہا کیسے پار کروگے یہاں تو کشتی بھی نہیں ہے کہ سرکار کشتی کی ہمیں کیا ضرورت ہے آپ ہی نے ایک تحفہ دیا تھا مجھے پچھلے سال جب سے میں وہی کرتا ہوں اور دریا پار کر کے آ جاتا ہوں کہ کیا تحفہ دیا تھا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عقیدے کے ساتھ اگر کوئی یقین کے ساتھ پانی پہ چلے تو چل سکتا ہے میں ایسے ہی چل کے آتا ہوں چل کے واپس جاتا ہوں یہ میرا روز کا معمول ہے مولانا نے حیرت سے اس کو دیکھا ایک جاہل گوار آدمی جو عالیو دین نے کچھ نہیں عقیدہ اتنا یقین اللہ کی اس آیت پہ کہ مجھے یہ آیت پورا فائدہ دے گی مولانا نے کہا اچھا چلے چل کے دکھاؤ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور چلے لگا کہ آئے قبلہ یہ مولانا نے کہا میں ترے عقیدے کو سلام کرتا ہوں مولوی ہو جانا اور بات ہے یقین کے منزل پہ پہنچ جانا اور بات ہے تم یقین کے منزل پہ دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے جو تمہیں اللہ نے بخشی ہے ایسے واقعات گزرے ہیں ایران کے وہ حافظ قرآن جنہوں نے کبھی علی بینی پڑھا تھا پروردگان نے پورا قرآن دے دیا ان کو مختلف جگہوں پہ جا کے انہوں نے قرآن پڑھا بڑے بڑے ماہر علماء نے دیکھا بہترین قرآن پڑھنے والا شخص تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی عمل یقین کے ساتھ کریں تو اللہ اس میں یقیناً تاثیر دیتا ہے نماز بھی پڑھیں تو یقین کے ساتھ پڑھیں مولا نے کیا کہا تھا جب نماز پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اللہ اکبر کیونکہ نماز گفتگو ہے ون ٹو ون گفتگو ہے یہ نماز کے میننگ دیکھے آپ ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہے اسی کو نماز کہتا ہے کہ اگر تم اس منزل پہ نہیں ہو کہ تم یہ سوچو کہ میں اللہ کو دیکھ کیسے سکتا ہوں میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور ظاہر سی باتیں کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن تصور ایسے نہیں خدا میرے سامنے اور میں اسے گفتگو کر رہا ہوں اگر تم اس منزل پہ نہیں جا سکے تو یہ سوچ کے پڑھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طرح نماز بڑھتے ہیں ہم میں سے بہت ایسے ملیں گے جو ہر رکھات میں شک شک آتا ہی تب ہے جب انسان کا دماغ نماز میں نہ ہو جسم نماز میں ہے دماغ بازار میں ہے جسم نماز میں دماغ آفس میں ہے جسم نماز میں ہے دماغ بینک میں ہے نتیجہ یہ ہو کہ ہم بھول جاتے ہیں بھائے ریال اسے کے ساتھ مولوی عباس علیہ خوئی کا سلام قبول کیجئے پروردگار عالم ہمیں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں زیادہ زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں پروردگار عالم ہمارے عامال کو قبول کریں ہمارے کوتا عامال جو وہ جو یقین کے ساتھ نہیں ہے پروردگار اسے تو قبول فرمائیں تو جانتا ہے کہ ہم خطا کے پتلے ہیں پروردگار امام کی کہ ظہر میں تعجیل عطا فرمائیں ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار کریں وقت و السلام ورکتاللہ پروردگار پروردگار پوردگار ملہترہ پروردگار